کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت مل کر رہے گا کشمیر کمیٹی کا چیمن اہل شخص کو بنایا جائے اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر چودری یاسین کا لیڈز میں مناکدہ جلسے سے خطاب مزید تفصیلہ جانی آصف شہزاد کی اس رپورٹ میں لیڈز میں جلسہ عام سے خطاب میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور آزاد کشمیر میں اپوزیشن لیڈر چودری یاسین کا کہنا تھا کہ راجہ فاروق حیدر حکومت ناکام ہو چکی ہے اور وزیروں کی فوج عوام پر بوجھ ہے سابق گورنر پنجاب سردار لطیف خوصہ نے خطاب میں کہا کہ شہید زلفکار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی تھی کشمیریوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے بیش بہا قربانیاں دے کر تاریخ رکم کی ہے دیکھیں حکومتیں کبھی دھمکیاں نہیں دیا کرتی اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر چودری یاسین کا کہنا تھا کہ برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے کرس لیزلی کی سربراہی میں رپورٹ پیش کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہندوستان بڑا دہشت گرد ہے کشمیریوں کی نسل کشیق کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں چاہیے کہ کوئی ایسے پولیٹیشن کو بنائے جو مسئلہ کشمیر سے واقف ہو جو مسئلہ کشمیر کی ساری جو بیگ گرونڈ ہے وہ جانتا ہو اور جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ وہاں باہر جا کے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کی حقیقت بیان کرے وہاں ہونے والے جو بزالے میں ان کو بند کرانے کے لیے جو ہے وہ باق کریں اس موقع پر صدر پیپلز پارٹی لیڈز چودری یاکوب صدر پیپلز پارٹی برڈ فورڈ آصف نسیم راتھور اور دیگر شرکانے میڈیا سے خصوصی گفتگو کی معصوم بچی نے کشمیر کا قومی ترانہ بھی سنایا شکریہ ادا کرتا ہوں چودری یاسین اوبوزیشن لیڈر کا اور خوصہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور لیڈز میں جو انہوں نے ہمیں اگاہ کیا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور پاکستان کی سیاست کے عوالے سے انہوں نے اگاہ کیا ہے میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھ جی آج کی تقریب جو ہے کشمیر کے عوالے سے تھی اور میں کہتا ہوں بہت خوبصورت تقریب تھی یہ اور اس میں اتنے موزز میمان کھوسہ صاحب اور یاسین صاحب تشریف لائے اور یہ میں سمجھتا ہوں لیڈز پیپلز پارٹی کی بہت بڑی ایک مقصر ہے کہ بہت مقتصر وقت میں جو ہے انہوں نے یہاں پہ جو تقریب ملکت کی ہے یکوب صاحب اپنا قیوم صاحب اور نجیب صاحب میں کہتا ہوں کہ ایسی تقریبات جو ہیں یہ میں دیکھیں ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے کشمیریوں کے لیے کامس ہم ایسے پلیئر فرم سے آواز تو اٹھائیں کشمیر وطنوار آزاد کشمیر آزاد کشمیر آزاد کشمیر آزاد کشمیر باغو اور بہارو آلا دھڑیوک سارو آلا آسما ہے دس کا پرچم پرچم چاستارو آلا پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں چودری عبدالقیوم چودری صدیق نجیب چودری عدریس شان ایڈوکیٹ کانسلر محمد اقبال کانسلر محمد رفیق چودری زفر بھلوٹ چودری غلام حسین سمیت دیگر افراد نے بھی جلسہ عام سے خطاب کیا